السلام علیکم خواتین و حضرات میں مشتاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جانے پاکستان آج میں لاہور کے علاقہ ڈی ایچ اے میں موجود ہوں جہاں پر ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کا امریکہ میں گولڈ کا اور ڈائمن کا ویل سیٹل بزنس تھا اور جنہوں نے اپنا ویل سیٹل بزنس چھوڑ کر سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے ڈاکٹر امار سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایک بڑے تاجر تھے اور گولڈ کا ان کا بہت اچھا کاروبار تھا امریکہ میں ڈاکٹر امار سعید ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح ان کے دل میں یہ آیا کہ اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی اور کس طرح یہ دین کے رستے میں آئے ایسی کیا وجوہات بنی یا کسی کو انہوں نے سنا یا کوئی ان کے جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی ان کے دل میں ایسی بات آئی جس کی وجہ سے یہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکل پڑے السلام علیکم کیسے سر ٹھیک ہیں اللہ کا شکر سر مجھے بتائیں آپ کا امریکہ میں اتنا اچھا بزنس تھا وہ چھوڑ کر آپ اللہ کی راہ میں کس طرح آئے کیا کسی نے آپ کو کہا تھا یا اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں آئی کہ مجھے یہ جو ہے کرنا چاہیے اور یہ غلط ہے سارا دیکھیں اس کی شروعات ہوئی تھی جیسے ایک ریگلوی ہیں کومن بزنس مان ہوتے ہیں ایسے ہی زندگی ہوا رہا چل رہی تھی اور چلنے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے لئے ایک راستہ الگ چنا ہوتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک راستہ الگ چنا ہوا ہے تو چلتے چلتے راستے میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالی ان کو ڈائرکلی ہدایت دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالی کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیج دیتے ہیں تو اس طرح ای وز نوڈ انسپائرڈ فور اینیون لیکن یہ صرف اللہ تعالی کی مرضی سی جنہوں نے مجھے سے گنے گار ایک چھوڑے انسان کو چنا اس کام کے لئے اور اسی طرح بزنس لائف میں چلتے چلتے تو الحمدللہ دیوزر سومن کیم انٹو مائی لائف کہ جو پاکستان سے تشریف لائے تھے امریکہ سے جو میری کزن تھے تو انہوں نے مجھے وہاں سے تبلیغی جماعت سے کنیک ہوا رہا کیا تھا تو وہاں سے ایک سفر کا آغاز ہوا تھا چلتے چلتے پھر جو ایک بزنس مین کی لائف ہوتی ہے ریگلر چلتے چلتے پھر جو انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اللہ طرح نے ایک سمجھے کہ اللہ طرح کی طرف سے ہدایت ہی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک بزنس چھوڑ کے کچھ دنیا اور آخرت کا کام کیا جائے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے امریکہ میں کتنا ٹائم جو ہے وہ بزنس کیا اور آپ کا جو نام ہے وہ امریکہ کے بہترین تاجروں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے تو آپ نے کتنا عرصہ تک جو ہے بزنس کرتے رہے سب سے پہلے تو میری لائی پیاسی تھی کہ جو میں نے وہاں پہ ڈائمنڈ اور جلری کا ٹویڈ مارک بنائے تھا جس سے کافی چال تھا کہ آن لائن پہ بزنس میرا چلتا رہا ویب سائٹ کے اوپر لیکن پھر بزنس کے دوران میں ہی جو ہے میرے کزن امریکہ آئے تھے پھرم نی یورک اور وہی سے انہوں نے مجھے وہاں سے دعوت دی تھی کسی مسجد میں کہ مطلب ہی وہ وہاں کبھی امریکہ میں نہیں آئے تو اس لیے وہاں سے انہوں نے جو تبلیغ جمعہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پھر وہاں پہ نی یورک میں کسی مرکز سے رابطہ کیا خود آنا جانا شروع کر دیا تین دن وغیرہ کے لیے تو اسی طرح دیورنگ مائی ریگلر روٹین لائپ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ وہاں پہ مجھد میں تشریف آئے تو پھر وہاں پہ میں مجھد میں گیا میں نے بھولا انشاءاللہ آتا تو بزرگوں وغیرہ میں بٹھایا بیٹھا پھر ان کے ساتھ تو ایسا وقت گزارا پھر وہ تو جو مہمان آئے تھے وہ واپس پاکستان چلے گئے پھر پاکستان چلے گئے لیکن مجھے جو ہے وہاں کے جو مرکز تھا وہاں سے کنیک کر کے چلے گئے تو اس طرح جو میرا ایک مائن بزنس کی طرف تھا کہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے بزنس کو بڑا کرنا ہے لیکن پھر وہاں سے مائن ہٹکے کچھ اس طرف آگئے کچھ مطلب اللہ کی خاطر کیا جائے کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وغیرہ کیا جائے دنیا میں کچھ اچھا کام کیا جائے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی اس کا سیلہ ملے آپ کو اچھا سر مجھے یہ بتائیں آپ نے کتنی جو ہے کنٹری کا وزیٹ کیا اب تک کتنی کنٹری کتنے ممالک آپ نے اب تک وزیٹ کر چکے ہیں میں یورک پاپک کنٹری وغیرہ جا چکا ہوں لیکن امریکہ میں میں تقریباً مور دن چالیس ریاستیں گھن چکا ہوں وہیں پہ کچھ کام وغیرہ بھی کرتا تھا اور دعوت کے تسلے میں بھی پھر دعوت کے کام کے بعد جب میرا دین کا کام شروع ہوا کچھ اپنی بھی اصلاح کرتا رہا اس میں تبلیغی جماعت میں بھی وہ سترہ سال پہلے جاتا رہا پھر اس طرح چلتے چلتے جو ہے یہاں تقریباً امریکہ کے چاریس ریاستے میں جا چکا تھا آپ کے فیملی پاکستان میں ہے یا ابھی تک امریکہ میں ہی ہے میں نے پاکستان میں شرطا تھا، میں نے پاکستان کو چھوڑ دیا تھا، میں نے پاکستان میں سے چھوڑ دیا تھا تھا تین یا چار سال کے عمر میں جب نویورک پاکستان میں گئی ہیں اور باہر ہے نہیں یہاں پہ جتنے بھی ریلیٹیوز وغیرہ جو بیگراؤن وغیرہ ہمارے جو رشتدار وغیرہ ہیں جو ٹوٹل برادری وغیرہ ہوتی ہے جو ریلیٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں ٹوٹلی پاکستان میں ہے لیکن جو ہماری فیملی تھی it is ٹوٹلی آٹ اوف ان پاکستان سنس لانگ ٹائم اگو وانہ ورس اچھائل ہماری ساری زندگی آؤٹ گزری ہے تو میری فیملی بھی جو وہاں پہ جو میری فیملی ہے میری مذہر ہیں یا برادر وغیرہ we already shifted in 1996 to New York اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس دور کے اندر جہاں پر لوگوں کی کوشی ہوتی ہے اپنی جو انکم ہے اس کو بڑھایا جائے دبل کیا جائے تو اس دور میں آپ نے جو سنا ہے بہت سارے قرآن مجید اللہ کی راہ میں آپ دے چکے ہیں تو یہ ساری جو انویسمنٹ تھی جو آپ نے کی اپنا سب کچھ بیچ کر اپنا سارا کاروبار جو ہے وہ ختم کر کے آپ نے اللہ کی راہ میں جو مفت قرآن مجید دینا شروع کیے تو اس کے بعد جب یہ آپ نے سارا کچھ کر لیا تو آپ کے جو سسٹم ہے وہ کس طرح آپ سروائیو کر رہے ہیں اتنی مہنگائی میں اور سپیشلی پاکستان کے اندر اس وقت تو میں نیویوک میں یہاں پر ویزر کرنے آیا مجھے دو تین مہینے پاکستان میں ہوئے ہیں اس وقت تو ہمارا جو دعوت کا کام شروع تھا جتنا بھی قرآن وغیرہ دیتے تھے سب غیر مسلمانوں کو دیتے تھے وہاں پر امریکہ میں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے مسلمان بھی ہوئے ہیں کلمہ وغیرہ پڑا ہے لیکن اس کی جو سروائیونگ تھی پھر چلتے 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 وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یونیورسٹی کے پروجیکٹ پر بھی کام کیا تھا تو پھر کافی سالوں کے بعد جو ہے علم یونیورسٹی لانچ ہوئی تھی پھر اس سے الحمدللہ پوری جو ورلڈ وائیڈا ہے وہاں سے سٹونس وغیرہ آتے ہیں تو وہاں سے انکم سورس آ رہی ہے تو سر اب تک آپ میکسیمم جو ہے کتنے قرآن مجھے ڈیوائیڈ کر چکے ہیں اور آپ نے اب تک کتنے نون مسلمز کو مسلم میں کنوائٹ کیا ہے اچھا یہاں سے جو وہاں سے دعوت کا کام شروع ہوا تھا تو ہمارا جو ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا کچھ آرگنازیشن تھی اور بہت سے جو ٹیمز وغیرہ ہوتی تھی ان کو میں ٹرین کرتا ہوتا ہے دعوت کی کام کے لئے تو ہمارا وہاں پہ جو ہے کم سے کم ہزاروں کے حساب سے جو کنٹینر وغیرہ قرآن وغیرہ آتے تھے تو ہم لگوں کا سٹورج کر کے رکھتے تھے اسلامی پوپلیکیشنز ہو گئی یا جو قرآن تھی انگلیس کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سعودیہ وغیرہ سے آتی تھی تو جو سپلائر وغیرہ تھے تو ان سے ہم ایک ڈیل کرتے تھے کیونکہ ہم دعوت کیلئے سارا قرآن وغیرہ یوز کرتے تھے مسلمانوں میں بارٹک کے لئے تو تقریبا ہر سال جو ہے ہزاروں کے حساب سے ہمارا قرآن جو ہے ہم اور میری ٹیمیں وغیرہ ڈسٹیبوٹ کرتے تھے تو انہم دلیلہ جتی بھی ٹیم ہمارا سارا جو کام ہے تقریبا سینکرنوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں آپ نے پرسنلی جو ہے اس کی کوئی انگینت لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں کلمہ پڑھا چکے ہیں تو جب آپ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے جو ہوتی ہے مسلمان کہ میں بینگا مسلم میرے اندر یہ جذبات ہیں یہ میری فیلنگ ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کلبہ پڑھنے لگ گئے ہیں تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی دیکھیں ہوتا ہے کہ جیسے سورت غاشیہ کی آیت نمبر بیس اور اکیس میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا آپ کا کام نہیں کہ آپ کسی کو جبردتی کلمہ پڑھائیں جس طرح حضرت جو ابو طالب تھے ان کے چچا ان کے دیکھ بیڈ کے اوپر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان میں وسپر کیا تھا ان کو بتایا تھا کہ کم سے کم آپ سکتے سامنے نہیں کہنا چاہتے کم سے کم اتلیس آپ میرے کان میں ہی کہہ دے کہ آپ اللہ کو قبول کر رہے ہیں ایک اللہ ہونے کا ایک سکت کر رہے ہیں آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت ہے کہ اللہ کی طرف جاتی ہے یہ میں نہیں کرتا یہ کوئی اور نہیں کرتا یہ تو ہمیں ایسا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھ جائے سے ایک گھنے گار جس کی اوقات نہیں ہیں یہ کام کرنے کی میں دیکھے میری اوقات تو ایک گھٹیا اوقات ایک چھوٹا انسان ہوں یہ تو اللہ تعالی ہوتا ہے جس کو اپنے کام کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو میری خوش نزیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جاب دی ہے اب ہم ترے اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تحفیش کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اندر ایک تڑا پونی چاہئے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے کام کے لئے ایکسپٹ کر رہے سو آئی ون ڈو اینیتنگ یو لائک سو پھر کیا تھا کہ زندگی میں ٹراز اوار آتے ہیں تو کافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سفر کرنا پڑتے ہیں اپنی زندگی میں دعوت کے کام کے لئے تو جتے بھی مسلمان الحمدللہ اب تک ہوں تو اس میں میرا کچھ کام نہیں ہے میرا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو کھو دیتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیا تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شفر ادا کرتا ہے تو انہیں مجھ جیسے جو ایک خود ایک جہنم سے بچنے کی کوشی کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے مجھے استعمال کیا ہے کہ کم سے کم ہے میرے ذریعے کسی نے لا ایلہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا یہ ناظرین ڈاکٹر امار سعی صاحب ہمارے صاحب مجود تھے ان کی آپ نے تمام تر جو ہے بات سنی اور اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر ہدایت ڈالی اور یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار اپنا بزنس اور بزنس بھی وہ جس سے اچھی بھلی انکم ہوتی تھی لاکھوں کروڑوں کا کماتے تھے یہ وہ اپنا چلتا ہوا بزنس چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو آیا کہ انہیں اب اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور غیر مسلم کو انہوں نے جو ہے مسلمان کیا کلمہ پڑ آیا تو یہ بھی اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے ان کے اوپر کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی اپنے کام کے لیے چنتا ہے تو یہ ڈاکٹر امار سعی صاحب کی آپ نے تمام تر جو ہے بات سنی کہ اللہ کی راہ میں یہ نکلیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور ایک تبلیغ کے ساتھ یہ وابستہ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بھی آپ کسی تبلیغ کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے آپ کی نہیں میری کسی بھی جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے تو میرا جو مقصد ہے اس دنیا میں وہ ہے نہ کہ یہ جاکہ مذاکرات تغیرہ کرنا یا کسی کو کریٹیسائج کرنا یا کسی کے برنگلی اٹھانی ہے دیکھیں دین کا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ اس کو آپ کو میں قرآن دے رہا ہوں آپ نے اس قرآن کی تبلیغ کرنی ہے یہ آپ کا کام ہے یہ دین کا کام ہے اب میں قرآن کو چھوڑ کر اب میں لوگوں کے ساتھ مذاکر کروں آپ جیسے پاکستان میں عالمہ ہوگا رہا ہے ایک دوسری پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ اس کو پر انگلی اٹھا رہا ہے ایک دوسری کو پھر وہ اس کو جواب دے رہا ہے اس کو جواب دے رہا ہے یہ دین کا کام نہیں ہے یہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سبسکرائبر بڑھانا اور اپنے ویوز بڑھانا دین کا کام یہ ہے کہ جو میرا فاکس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دنیا میں پھیلانا میں نے اپنے کو اٹھا چنگے کا ای رسپیکٹ ایوریون میں سب کی عزت کرتا ہوں سب اپنی 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 کرتا ہوں لیکن یہ کی جو انٹرنیشنل لیول کے پر جو دعوت کا کام ہوتا ہے خاص طور پر دیس پیپر آر ویری ویل بلسک بائی اللہ جتے بھی انٹرنیشنل علماء وغیرہ ہیں تو الحمدللہ ایتیز ریلی گویٹ فرمی آسو در ایتیز ریلی آئی کنسیر آئی کنسیر آئی کنسیر آئی کنسیر آئی کنسیر میرا مقصد اللہ کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے قرآن لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنے ان کو انکرش کرنا کہ آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تفصیر پڑھیں اور سلیت رسول صلی اللہ کے مطابق زندگی گزار ہے اب یہ نہیں کہ میں دنی کا کام یہ چھوڑ کر اپنے جماعت کے ساتھ اٹیج کروں ان کے ساتھ مذاکر کروں پھر یوٹیوبر عالم ان کو میں کہتا ہوں یوٹیوبر عالم ہوتے ہیں یہ عالم نہیں یہ یوٹیوبر ہیں جیسے ڈیبیٹ کر رہے ہیں فلانہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ مذاکر کرتے ہیں ہماری جو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اکتہ ہم اپنی اصلاح کریں خود کی اصلاح کریں کہ میرے اندر کیا خرابی ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بیز خرابی ہیں تو میں پہلے اپنی اصلاح کروں کہ میں جھوڑ بولتا ہوں کیا میں حلال کا رزق کھا رہا کیا میں ایسی کوئی غیر چیزیں ہیں جو اگنس سنت رسول صلی اللہ اللہ سلم ہے تو میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشی کروں اپنی اصلاح کروں اور دوسرے کے بھی ایک اصلاح کرنے کی کوشی کروں کہ یہ رسول صلی اللہ آپ نے ڈاکٹر امار سعید کی تمام تفصیلات سنی ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتایا جائے لوگوں کو مسلم کیا جائے ان کو کلمہ پڑھا جائے یہ آپ کو اگر ان کی باتیں پسند آئی ہو تو کومنک سیشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ